ہیلو فرنڈز اب اگر مجھے اس اوپن ملٹیپل ورکشیٹ این ورک بک کے اندر اگر مجھے ان شیٹس کو موف کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایڈمین والی شیٹ میری اکاؤنٹس والی کی شیٹ کے بعد میں آئے تو اس کے لئے آپ اپنی شیٹ ٹیپ کے اندر جا کے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ اس کو کہیں پہ بھی ڈریک کر کے موف کر سکتے ہیں جیسے کی مجھے اکاؤنٹس کے بعد چاہیے تو مجھے اکاؤنٹ کے بعد لے کے جاؤں گا وہاں پر ایک چھوٹا سا ایرو آتا ہے اور میں اسے وہاں پر چھوڑ دوں گا تو اس طرح سے آپ اپنی شیٹس کو آپس میں کسی بھی طرح کے سیکوینس میں یہاں پر ارینج کر سکتے ہیں بائی کلکنگ اور ڈریکنگ دیم ٹو دریکوائیٹ پوسیشن اب ہمارے پاس ایک اور کویشن آتا ہے کہ سپوس میں چاہتا ہوں کہ میری آئیٹی ڈپارٹمنٹ والی شیٹ کو میں کاؤپی کر کے کسی دوسری شیٹ میں پیسٹ کر دوں with the same structure and same layout تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک option ہوتا ہے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر ایک option ہے move اور copy سو کئی لوگ اس کو move کرنے کے لیے بھی use کرتے ہیں اور کاؤپی کرنے کے لیے بھی چیسے ہی آپ اس چیک باکس کو کلک کریں گے create a copy اور روکی کریں گے تو اس کی ایک کاؤپی یہاں پر بن گئی IT department 2 اب اگر آپ کو چاہیے کہ یہ کسی اور workbook میں جائے تو آپ یہاں پر move and copy میں جائیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ create copy کریں گے تو آپ کو کہاں copy کرنا ہے ایک نئی workbook میں کرنا ہے نئی workbook کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور open workbooks ہوتی جیسے اگر ہمارے پاس اگر multiple workbooks اوپر نہ تھی تو ان کے نام یہاں آ جاتے آپ جیسے ہی اس کو select کرتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح سے آ جاتا کی کس sheet کے before آپ کو place کرنا ہے تو اگر میں اسے نئی workbook میں کرنا چاہتا ہوں تو نئی workbook کرتا ہوں اور میں اسے ok کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے اب ہمارا یہاں پر book 1 open ہو گئی with only a single sheet that is IT department اب جیسے کہ اب ہم نے previous videos میں دیکھا تھا کہ اگر ہم کو واپس کسی دوسرے workbook پر جانا ہے تو view tab میں switch windows میں دوسری workbook یا پھر control اور tab سو اس طرح سے ہم کسی بھی ایک sheet کی copy easily بنا سکتے ہیں اب اگر ایک اور طریقہ ہے کہ اگر میں اس workbook کے اندر ہی ایک اور کسی sheet کی copy بنانا چاہتا ہوں تو جیسے کہ ابھی ہم drag کر رہے تھے اگر میں control button دبا کے جیسے ہی drag کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا plus symbol آ گیا میں جیسے ہی اس plus کے symbol کو drag کر کے کہیں پہ بھی چھوڑوں گا تو یہاں پر sheet کی copy create ہو گئی مجھے ابھی یہ نہیں چاہیے تو ہم delete کر دیتے ہیں اس میں data ہے تو وہ ایک pop up دیتا ہے ابھی ہم کو یہ نہیں چاہیے یہ والی sheet بھی نہیں چاہیے تو ہم اس کو easily ہاں پر delete کر دیتے ہیں so اس طرح سے آپ workbook کے اندر یا workbook کے باہر اپنی sheets کو with the same structure same formula سب کچھ چیزیں same رکھ کے easily copy کر سکتے ہیں اب اگر suppose مجھے ایک ساتھ کئی ساری workbook کے اندر کچھ structural changes کرنے جیسے کی میں چاہتا ہوں کہ IT admin اور accounts کی تینوں کی sheet ہے تو میری ایک سی پر ہاں پر salary wise کچھ differences ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ review اور پردیک کے بیچ میں یہاں پر ایک column insert ہو جائے تو ایسا کرنے کے لیے IT یا accounts تینوں میں سے کسی بھی ایک پہ آپ click کیجئے first یا last میں اور پھر shift کے ساتھ اگر last ہے تو select کر لیجئے جیسے ہی آپ اس کو select کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے ان کو select کیا تو ہمارے sheet tab کے اندر یہ تینوں sheets الگ طریقے سے ہو گئی ساتھ ہی نام میں ہمارے پاس یہاں پر ایک group کر کے word add ہو گیا group تب ہی آتا ہے جب کوئی بھی چیز دو سے زیادہ ہو تو یہاں پر کیونکہ ہماری تین sheets selected ہیں وہ group ہو گیا اب میں یہاں پر جیسے کہ ہم right click کر کے row insert کرتے تھے جیسے ہی میں row insert کرتا ہوں تو یہ چیز ہماری تینوں sheets میں ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تینوں sheets کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پر row insert ہو گئی پر جو sheets میری group کے member نہیں ہیں اس میں insert نہیں ہوئی اور جیسے ہی آپ کسی group کے باہر click کرتے ہیں تو یہ group چلے جاتا ہے تو یہاں سے workbook پہ سے اوپر نام سے بھی group نکل گیا اور ہمارا جو بھی operation ہم نے perform کیا تھا وہ تینوں sheets پر apply ہو گیا اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی data کے اندر changes کرنا ہے تو سیم طریقے سے میں پہلی sheet سے لے کے جہاں تک مجھے sheet select کرنا ہے ان کا group select کرتا ہوں اور suppose جو ہم نے بھی add کیا تھا اس کو ہی delete کر دیتے ہیں تو جیسے ہی میں delete کروں گا ایک کے اندر ہماری ساری sheets کے اندر یا ہمارے پورے group کے اندر changes ہو جاتے ہیں اب اگر مجھے اس کو ungroup کرنا ہے تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ میں group کے باہر کسی sheet کو click کروں گا تو یہ ungroup ہو جاتے ایسے ہی اگر میں group sheets کے اندر right click کروں تو یہاں پر option آتا ہے ungroup sheets میں اس کو ungroup کرتا ہوں تو اس واپس سے ہماری sheets الگ ہو جاتی ہیں اب ہم نے یہ دیکھا کی کیسے ہم ایک ساتھ consecutive یا adjacent sheets کے اندر group بنائے اس کے اندر changes کر سکتے پر اگر suppose مجھے IT اور accounts کی sheet میں changes کرنا ہے تب تو جیسے کہ ہم normally کرتے ہیں IT department sheet کو select کجئے control دبائیے اور accounts کو select کر لیجئے اب اس طرح سے ہمارا group بن گیا ہے اس طرح سے آپ groups بنا کے اپنی sheets پر multiple operations on data بھی perform کر سکتے ہیں جیسے کی اگر مجھے چاہیے کی میرا روی کا نام change ہو کے روی ہو جائے for IT accounts تو میں آپ direct جا کر easily روی type کر دیتا ہوں اور جیسے میں interface کرتا ہوں تو accounts کے اندر بھی روی ہے IT کے اندر بھی روی ہے پر ungroup کرتے ہیں admin کے اندر روی ہے اور back office کے اندر بھی روی ہی ہے سو اس طرح سے ہم اپنی multiple sheets کے اوپر selection کر کے operations perform کر سکتے ہیں